مووی شروع ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے رے کو جو کہ ایک کارگو شپ پر کام کرتا ہے جب وہ کام کے بعد گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے گھر کے باہر اس کی ایکس وائف اور اس کا حضبن ڈیویڈ رے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں رے کی اپنی ایکس وائف سے دو بچے ہیں ایک دس سال کی بیٹی ریچل اور ایک ٹینیج لڑکا راو بی رے کی ایکس وائف پرگنٹ ہے اور وہ کچھ جنوں کے لیے اپنے حضبن کے ساتھ اپنی موم کے گھر جانا جاتی ہے اسی لیے وہ اپنے دونوں بچوں کو رے کے پاس چھوڑنے آئی ہے رے اور اس کی بیٹے رابی کا ریلیشنشپ کچھ خاص اچھا نہیں ہے کیونکہ رے ایک ذمہ دار فادر نہیں ہے اور وہ ہمیشہ اپنے رسپونسیبیلٹی سے بھاگتا ہے اور اسی لیے اس کی بیوی نے ڈیویڈ سے دوسری شادی کر لی ایون رابی رے کو اس کے نام سے بھی نہیں بلاتا وہیں اگر ہم رے کے کریکٹر کو ابزرف کریں تو وہ سچ میں بہت ہی کیرلیس ہے اور اسے اپنے بچوں سے اتنا کوئی خاص لگاؤ نہیں ہے ہر کچھ دن تک تو سب ہی ٹھیک چل رہا تھا رے اپنی شفٹ سے لوٹ کر سو جاتا اور بچے گھر پر ہی ہوتے تھے ایک دن جب رے صبح جاگتا ہے تو وہ لاؤنچ میں جاتا ہے جہاں ریچل ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے رے اسے پوچھتا ہے کہ رابی کہاں ہے ریچل کہتی ہے کہ وہ ابھی ابھی اس کی کار کی کیز لے کر باہر گیا ہے رے رابی کو ڈھوننے کے لئے باہر جاتا ہے تب وہ آس پاس کا محول دیکھتا ہے جو کہ کافی عجیب تھا آسمان میں بہت سارے بادل چھائے ہوئے تھے اور اچانک سی تیز ہواہی چلنے لگتی ہیں اور ان بادلوں کے بیچ ایک عجیب سی روشنی تھی اور سب ہی لوگ اسے دیکھنے کے لئے گھروں سے باہر آئے ہوئے تھے اس نظارے کو قریب سے دیکھنے کے لئے رے اپنے بیک یارڈ میں جاتا ہے جہاں اس کی نیبر بھی موجود تھی رے کہتا ہے کہ یہ کافی عجیب ہے اس کی نیبر کہتی ہے کیا عجیب ہے رے کہتا ہے کہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ توفان کی طرف ہوا جا رہی ہے اچانک سے ان بادلوں سے تیز بجلی برسنے لگتی ہے اور وہ روشنی بہت تیز ہوتی ہے اس سے رے اور ریچل ڈر کر گھر کے اندر چلے جاتے ہیں وہ دونوں ٹیبل کے نیچے چھکتے ہیں اور رے نوٹ کرتا ہے کہ یہ بجلی بار بار صرف ایک ہی جگہ پر گر رہی ہے اور جب وہ لائٹ رکتی ہے تو ان کے گھر کی بجلی گل ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان کے سیل فونز بھی ڈیڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد رے ریچل کو گھر پر رکنے کو کہتا ہے اور خود وہ رابی کو ڈھونے کے لئے نکل جاتا ہے اور فائنلی ایک جگہ اس سے رابی مل جاتا ہے رے اسے پوچھتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک ہے تو رابی کہتا ہے کہ ہاں وہ بلکل ٹھیک ہے رے رابی کو گھر پر ریچل کے پاس جانے کو کہتا ہے اور خود وہ اس جگہ جاتا ہے جہاں بار بار لائٹننگ پڑھ رہی تھی سبھی لوگ وہاں پر جمع تھے اور اس جگہ سے دھونہ نکل رہا تھا رے وہاں ایک ٹکڑے کو اٹھاتا ہے اور اس کے پاس کھڑا آدمیوں سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ گرم ہے تب رے کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ تھنڈا ہے اس کے بعد اچانک سے زمین ہلنے لگتی ہے اور سبھی لوگ اس جگہ سے بھاگنے لگتے ہیں پھر اچانک سے زمین پھٹنے لگتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز زمین سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو اور تب ہی زمین پھٹ جاتی ہے اور اس میں سے ایک ٹرائپوڈ اور وار مشین نکلتی ہے ایک وقت کے لیے تو سب حیران ہو کر وہاں رک جاتے ہیں اور مشین کو دیکھنے لگتے ہیں تب ہی ایک سائرن بچتا ہے اور وہ مشین سب پر اٹیک کرنے لگتی ہے وہ لوگوں پر ایک لیزر سے اٹیک کرتی ہے جسے سبھی لوگ راکھ بن کر اڑ جاتے ہیں رے کسی طرح سے گھر واپس آتا ہے جہاں ریچل اور رابی اسے پوچھتے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے تب رے انہیں کہتا ہے کہ کچھ نہیں لیکن اس کے چہرے پر ڈر ظاہر تھا رے کچھ کھانے کا سامان اور گن لے کر اپنے بچوں کو لیے وہاں سے نکل جاتا ہے رے کو راستوں میں ایک کار دیکھتی ہے تو وہ جلدی سے جا کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں لیکن تب ہی رے کا دوست وہاں آ کر اسے کہتا ہے کہ وہ کار کو چھوڑ دے کیونکہ ایک کار اس کے کسٹمر کی ہے مگر رے ایسا نہیں کرنا جاتا تھا وہ اپنے دوست کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ باہر خطرہ ہے اور وہ بھی کار مند کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے مگر اس کا دوست نہیں مانتا اور وہ رے سے آرگیو کرنے لگتا ہے اور اتنے میں ہی وہ ٹرائپوڈ مشین اپنے لیزر سے رے کے دوست کو مار دیتی ہے اور یہ دیکھ کر وہ تینوں ہی بوکھلا جاتے ہیں رے انہیں کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے رے ریچل سے ایک پوائنگ گانے کو کہتا ہے تاکہ وہ کچھ ریلیکس ہو جائے مگر ریچل بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی رے اپنے بچوں کے ساتھ اپنی ایکس وائف میریل کے گھر جاتا ہے مگر وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا کیونکہ میریل اپنے ہزمن کے ساتھ اس کی مام کے گھر گئی ہوئی تھی خیر وہ گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اور سیف رہنے کے لیے وہ رات کو بیسمنٹ میں سو جاتے ہیں رات میں انہیں کچھ آوازیں سنائے دیتی ہیں اور انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر کی طرف کوئی آ رہا ہے وہ آواز آہستہ آہستہ بڑھنے لگتی ہے اور تب ہی کوئی چیز ان کے گھر سے ٹکراتی ہے جس کے بعد وہ سب بیسمنٹ کے ایک چیمبر کی طرف بھاگتے ہیں انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آخر باہر ہو کیا رہا ہے ریچل کیونکہ ابھی بچی تھی تو وہ سب سے زیادہ ڈری ہوئی تھی اگلے صبح جب رے بچوں کو لے کر باہر آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے پاس ایک پلین کریش ہوا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں وہ آواز پلین کریش کے ہونے کی تھی وہاں رے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہے جو کہ اس پلین سے سامان اٹھا رہے تھے رے ایک لڑکی سے بات کرنے جاتا ہے جو کہ ایک نیوز ریپورٹر ہے وہ ریپورٹر رے کو بتاتی ہے کہ یہ مشینز ایلینز سپیششپ ہیں اور یہ ایسی ٹکنالوجی سے بنی ہے کہ ان کے اردگد ایک شیلڈ ہے جس پر کسی بھی قسم کے بام یا گولی کا اثر نہیں ہوتا اور کوئی بھی چیز اگر اس شیلڈ کے قریب ہی جاتی ہے تو وہ ڈسٹرائے ہو جاتی ہے پھر وہ رے کو ایک ویڈیو دکھاتی ہے جس میں بہت ساری مشینز ہر طرف تباہی مچا رہی ہوتی ہیں وہ لڑکی بتاتی ہے کہ یہ مشین آج کی نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال پہلے یہ مشینز ہماری زمین میں فٹ کر دین گئی تھی رے پوچھتا ہے کہ ان مشینز کو چلا کون رہا ہے وہ لڑکی اسے ایک اور فٹیج دکھاتی ہے جس میں لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اسے سلو موشن میں پلے کرتی ہے جس سے وہ یہ دیکھ پاتے ہیں کہ کچھ کریچرز اس لائٹنگ سے ہو کر ان مشینز کے اندر جا رہے ہیں یعنی کہ وہ ایلینز ہیں جو کہ ان مشینز کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ لڑکی رے سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اس پلین کریش کی وکٹم ہو تب رے کہتا ہے کہ نہیں وہ لڑکی کہتی ہے تو پھر تم میرے کسی کام کے نہیں ہو بعد میں رے اپنے بچوں کو کار میں بٹھا گر اپنی ایکس وائف کے پاس جانے کے لئے نکل پڑتا ہے جو کہ باسٹان میں اپنی مام کے گھر ہے راستے میں ریچل کار کو روکنے کو کہتی ہے کیونکہ اسے واش روم جانا تھا تب رے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن کوئی بھی کار سے زیادہ دور نہیں جائے گا کیونکہ آس پاس کافی ایسے لوگ ہوں گے جو کہ ان سے گاڑی چھننے کی کوشش کریں گے لیکن ریچل اس کی بات نہیں سنتی اور وہ بھاگ کر ایک ندی کے پاس جاتی ہے جہاں بہت سے لوگوں کی لاشیں تیہ رہی ہوتی ہیں بات میں رے وہاں آتا ہے اور اس کی آنگوں پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ کار سے دور مت جانا وہ ریچل کو پھر سے کار کے پاس لے آتا ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کئی ساری آرمی کے ٹرکس گزر رہی ہیں جو کہ ان ایلین سے فائٹ کرنے جا رہے تھے رابی چلا کر انہیں رکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ بھی ان ایلین سے فائٹ کرنا جاتا تھا ریچل کہتی ہے کہ اگر تم چلے جاؤ گے تو میرا خیال کون رکھی گا اور وہ اس کے گلے رکھ کر رونے لگتی ہے جس کے بعد وہ سب کار میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں کچھ دیر کے بعد رے تھک جاتا ہے تو وہ رابی کو کار چلانے کے لئے کہتا ہے اور رے کی کچھ دیر کے لئے آنکھ لگ جاتی ہے اب رابی ایک جگہ پہن جاتا ہے جہاں بہت سارے لوگ تھے اور وہ رابی سے کار چھیننا چاہتے تھے تو رابی رے کو آواز دیتا ہے اور وہ سب اس کی کار پر جھپڑ پڑتے ہیں رابی ان لوگوں سے فائٹ کرتا ہے اور رے بھی اسے بچانے کے لئے آگے آتا ہے لیکن ان میں سے ایک آدمی گن پوائنٹ پر ان سے وہ کار لے لیتا ہے جس کے بعد رے ریچل کو گاڑی سے نکالتا ہے اور وہ تینوں پیدل ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں آگے جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک شپ پر چڑھ رہے ہیں لیکن ان مشینز کی وجہ سے آرمی والے اس شپ کو بند کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں وہ مشینز آ جاتی ہیں اور لوگوں میں ہر بڑی مت جاتی ہے لیکن رے ریچل اور رابی کسی طرح سے شپ میں پہن جاتے ہیں لیکن کچھ دور جانے پر انہیں پانی میں کچھ فیل ہوتا ہے اور تب ہی اچانک سے وہ مشین پانی میں سے نکلتی ہیں اور اس شپ کو پلٹ دیتی ہیں اور سب ہی لوگ پانی میں گر جاتے ہیں رے ریچل اور رابی کسی طرح سے سویم کر کے کنارے تک پہن جاتے ہیں جب رے پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو وہ مشینز پانی میں بھی لوگوں کو مار رہی ہوتی ہیں اور تب ہی کچھ سولجرز ٹینک کے ساتھ اس مشین پر حملہ کرتے ہیں اب ان سولجرز کو دیکھ کر رابی بھی ان کے ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے اور وہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے رے اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ کہتا ہے کہ میں چھپنا نہیں چاہتا میں فائٹ کرنا چاہتا ہوں اور رے اسے جانے دیتا ہے اس کے بعد رے ریچل کو لے کر ایک سیف جگہ ڈوننے لگتا ہے تب ہی اسے راستہ میں ایک آدمی ولتا ہے جو ان دونوں کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے چیمبر میں لے جاتا ہے رے ریچل کو کچھ دیر سونے کے لئے کہتا ہے لیکن ریچل کہتی ہے کہ اسے لوری سننی ہے مگر رے کو لوری نہیں آتی تھی لیکن پھر بعد میں وہ اسے لوری تو نہیں لیکن بس کچھ سنا دیتا ہے اس مومنٹ پر رے کو ریالائز ہوتا ہے کہ آج تک وہ اپنے بچوں کو لے کر کتنا کیئرلس تھا خیر بعد میں رے اس آدمی سے ملنے جاتا ہے وہ آدمی سے بتاتا ہے کہ اس کی فیملی بھی ایلینز کی ورے سے ماری گئی ہے اور وہ آدمی اب ان سے بدلہ لینا چاہتا ہے وہ رے کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کے لئے کہتا ہے مگر رے کہتا ہے کہ فیلحال وہ اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ صحیح سلامت اپنی ماں کے پاس پہن جائے ریوز ٹرائپ آٹ کا ایک ٹیوب اس گھر کے اندر آتا ہے جس میں لائٹس اور کیامراس تھے اصل میں ایلینز ہر جگہ یہ چیک کر رہے تھے کہ کہیں کوئی ہیومن زندہ تو نہیں بچا رے جلدی سے اپنی بیٹی کے لئے بھاگتا ہے اور کچھ دیر بعد وہ آوازیں خود بخود بند ہو جاتی ہیں وہ لوگ ایک جگہ چھپ جاتے ہیں جس کے بعد وہ آدمی ایک کلہاڑی لے کر اس ٹیوب کو کٹنے کے لئے نکل جاتا ہے لیکن رے اسے واپس اندر بلا لیتا ہے اور وہ سکوپ کو نہیں گارتا اور کچھ ہی دیر بعد کچھ ایلینز ان کے گھر میں انٹر ہو جاتے ہیں اور اس بار وہ آدمی بندوق سے انہیں مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رے پھر سے اسے روکتا ہے اور ان دونوں میں ہاتھ اپائی ہو جاتی ہے اسی بیچ پھر سے ٹرائپورٹ کا ہون بچتا ہے اور وہ سب ہی ایلینز پھر سے اپنی مشینز میں چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد وہ آدمی رے سے کہتا ہے کہ شاید ہمارے مقصد ایک نہیں ہے ان کے گھر میں کچھ پلانٹس تھے جو کہ بڑی ہی تیزی سے گروہ ہو رہے تھے ریچل ڈر کے مارے گھر کے باہر نکل جاتی ہے اور رے اسے ڈھوننے کے لیے باہر بھاگتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے ایک ٹرائپورٹ آ جاتا ہے وہ رے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر رے ایک کار میں چھپ جاتا ہے اور وہ ٹرائپورٹ اس کار کو پلٹ دیتا ہے بعد میں وہ ٹیوب ریچل کو دیکھ لیتی ہے اور ریچل اسے دیکھ کر چلانے لگتی ہے اسے لئے وہ ٹرائپورٹ رے کو چھوڑ کر ریچل کی بیچھے جاتا ہے رے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ٹرائپورٹ کے سامنے چلاتا ہے مگر ٹرائپورٹ اس کے آواز نہیں سنتا اور وہ ریچل کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تب ہی رے کو وہاں آرمی کے ایک گاڑی نظر آتی ہے اور وہ گرینیٹ کی ایک پوری بیلٹ اٹھا لیتا ہے اور وہ ایک گرینیٹ ٹرائپورٹ کی طرف پھینگتا ہے جس سے وہ ٹرائپورٹ پھر سرے کی طرف اٹرپٹ ہو جاتا ہے اور وہ ٹرائپورٹ رے کو اٹھا لیتا ہے اور اسے بھی اسی ٹوکری میں ڈالتا ہے جس میں اس نے تھوڑے دیر پہلے ریچل کو ڈالا تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مشین کافی سارے لوگوں کو ایسے ہی ٹوکریوں میں ڈال رہی ہوتی ہے اور وہاں اور بھی کئی سارے لوگ ہوتے ہیں اب ایک سکر ایک ہیومن کو کھینچ لیتا ہے اور اس پراؤسس میں وہ ہیومنز کی بلڈ نکال کر ارث پر اگے پلانٹس کو فیٹ کرنے ہیں کچھ دیر بعد وہ پائپ پھر سے آتی ہے اور ریچل کی طرف بڑھتی ہے لیکن رے ریچل کو کور کر لیتا ہے اور وہ پائپ رے کو پکڑ لیتی ہے جب وہ مشین رے کو سک کر رہی ہوتی ہے تو رے ان گرنیٹس کو اپنے ساتھ اٹھا لیتا ہے وہاں ایک آرمی آفیسر رے کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچنے لگتا ہے جس کے بعد کئی سارے لوگ اس کی مدد کے لیے آگے آتے ہیں جب رے نیچے گرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بہت سارے گرنیٹس کی پنس تھیں جس کا مطلب یہ تھا کہ رے نے اس مشین کے اندر وہ گرنیٹ ڈال دیے تھے اس کے بعد وہاں بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ ساری ٹوگریاں نیچے گر جاتی ہیں اور سبھی لوگ آزاد ہو جاتے ہیں اور اگلے صبح وہ بوسٹان پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہاں کا نظارہ کچھ اور ہی ہے سبھی لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ ان ایلینز کے پلانٹ جن کو وہ ہیومن بلٹ سے فیٹ کر رہے تھے وہ مر رہے ہیں رے ان پلانٹس سے ایک بیل توڑتا ہے اور ریچل اسے پوچھتی ہے کہ نے کیا ہوا ہے تو رے کہتا ہے کہ شاید یہ مر رہے ہیں اس کے علاوہ رے نوٹس کرتا ہے کہ ایک ٹرائپوڈ ایک بیلڈنگ پر گرہ ہوا ہے تب رے ایک آفیسر سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے آپ لوگوں نے گرائے ہیں تو وہ آفیسر کہتا ہے کہ نہیں یہ مشین آت صبح سے ہی سٹرینج بیہیف کر رہی ہے اور یہ اپنے آپ ہی گر گئی ہے لیکن اسی وقت ایک اور ٹرائپوڈ وہاں آتا ہے اور سب بھی لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی رے کی نظر ایک ٹرائپوڈ پر جاتی ہے جس پر کچھ برڈز بیٹھی ہوئی تھی اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا جس سے رے سمجھ جاتا ہے کہ اس ٹرائپوڈ پر شیلڈ نہیں ہے رے آفیسرز کو کہتا ہے کہ اس ٹرائپوڈ کو دیکھو شاید اس کی اوپر شیلڈ نہیں ہے اور اس پر اٹیک کرو اور آفیسرز ایسا ہی کرتے ہیں وہ اس ٹرائپوڈ پر فائر کرتے ہیں اور اسے نیچے گرا دیتے ہیں جس کے بعد وہ لوگ ٹرائپوڈ کو چیک کرنے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں تب ہی اس کا دور اوپن ہوتا ہے اور اس میں سے ایک ایلین نکلتا ہے جو کہ کچھ ہی وقت میں مر جاتا ہے اور یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ ایلینز جب اردھ کے اٹموسفیر میں انٹر ہوئے تو ان کا ایمیون سسٹم اتنا سٹرانگ نہیں تھا کہ وہ خود کو اس انوارمنٹ میں ڈھال پائیں اسی لیے وہ خود ہی کچھ وقت بات مرنے لگے خیر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رے کو جو کہ ریچل کو صحیح سلامت اپنی وائف تک پہنچا دیتا ہے اور اس کی موم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے گلے لگاتی ہے وہی رے کو رابی بھی دیکھتے ہیں جو کہ بلکل صحیح سلامت تھا اور وہ پہلی بار رے کو ڈیڈ بولتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی